السلام علیکم میں زہیر زہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر وانی فائدے میں اپنے سبی ویورس کا استقبال کرتا ہوں لاکھوں کرونا درود السلام نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلِ بیت پر انمول وظیفہ حفاظت اور یہ احادیث مبارکہ کے روح سے ہے یہ آپ سمجھ لیں یعنی زمین و آسمان کی ہر وہ مزیشہ جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی امن و آفیت میں خیر و خیر آفت میں برکتوں میں ترقیوں میں آپ کا گزارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی زمین و آسمان کے ہر شہر اور اس کے شر سے بچنے کا یہ انمول وظیفہ ہمارے تیسرے قلیفہ خلیفت المومنین حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمارے نبی کریم رعوف الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہر نخصان ناگہانی آفات و بلا سے امن و آفیت میں رہے گا امن و آمان میں رہے گا جو صبحہ اور شام یعنی بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب تین مرتبہ صرف تین مرتبہ ان الفاظوں یعنی اس دعا کو پڑھ لیا کریں تین مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب تین مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں اور وہ دعا کیا ہے وہ آپ سن لیں اور اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو ووٹس ایپ اور کال پر مجھے بتا دیں میں ووٹس ایپ پر آپ کو پرنٹ ایک دیتا ہوں وہ دعا یہ ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ زیلہ یدر ما اسمہ شاغی ام فی الارد ولا فی السمائے وہو السمیح اللہ علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ زیلہ یدر ما اسمہ شاغی ام فی الارد ولا فی السمائے وہو السمیح اللہ علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ اللہ زیلہ یدر ما اسمہ شاغی ام فی الارد ولا فی السمائے وہو السمیح اللہ علیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے الحمدللہ میں نے آپ کو دعا بھی بتائی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتا دیا اور اب یہ آپ کی ذمہ دہری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین اور آسمان یعنی زمینی آسمانی آفات و بلہیات سے بری چیزوں سے بری باتوں سے نظرِ بد سے اور برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں یا کمیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح شام بعد فجر بعد نماز مغرب اگر بھول جائیں تو بعد نماز و شام بھی پڑھ لی جائیں الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ یہ کوئی عمل تو ہے نہیں دعا ہے اور اس میں برکت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سمام جائز مقاصد جو جو جائز کام حضب منشاہ مکمل اور پورے فرمانے میں ہم سب کی مدد فرمائیں اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ذات اللہ کے سوا جو آپ کو فائدہ پہنچا ہے اس لئے میرا پھر بار بار یعنی ہر ویڈیو میں میں کہتا ہوں پھر میں کہوں گا تو آپ کہیں گے لئے تو انہوں نے طریقہ بنا رکھا ہے بھائی ظاہر بات ہے میں نوکری اسی بات میری نوکری اسی بات کی ہے نمازوں کی پابندی کیجئے کیونکہ نماز ہمیں ہر برائی اور غلق باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی رامت ہمیں فرام فرماتی ہے نمازوں کی پابندی کیجئے خدا رہا نماز کی پابندی کیجئے کیونکہ کافر اور مومن میں فرق کرتی ہے نماز دین کا سب سے مضبوط ستون ہے نماز صدقہ دیجئے صدقہ دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا میرا وعدہ ہے انشاءاللہ خوب پڑے گا ویڈیو دیکھا کم از کم لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے اور اگر کوئی بھی شخص جادو سے سہر سے عملیات سے عملے صفلے سے تنتر منتر کے وجہ سے یا آسیب سے پریشانے اور بہت جگہ دکھانے کے بعد بھی اس کی پریشانیاں ختم ہونے میں نہیں آتی تو انشاءاللہ مجھ سے ضرور رابطہ کریں اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی مالک الملک وہ اپنے قرآن مجید میں بہت سی نعمتیں پوشیدہ کر کے ہمیں دے چکا اور یہ وہ ہے کلام کی پوری کائنات میں اس سے بہتہ نہ کلام آیا تھا نہ آیا ہے نہ ہی بروز معاشر تک آئے گا اللہ سے میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ جلہ مجدہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک دھنگ نیک نصیب نیک راہ پہ چلنے والا بنائے اور ہمارے مقاصد پورے فرمائے دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ